اسلام علیکم دوستو میرا نام دنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کیننل جس کا نام ہے دنان سٹوڈیو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بارشہ کا موسم ہے جس کی وجہ سے بجلی کی فلکچیشن ہوتی رہتی ہے یعنی کہ بارش ہونے کے بعد کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جو بجلی آتی ہے اس کے وولٹیجیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بجلی کی ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج سے اپنے گھر کے ساری چیزیں آپ کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں تو چلے دوستو بینہ دیر کی ہوئے آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو اپنے گھر کی ساری چیزوں کو بجلی کے ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج سے بچانے کے لیے آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ رلے ہے جو کہ 112 سمپیر 230 وولٹ کی ہے ایک میں نے یہ وولٹیج پروٹیکٹر میٹر استعمال کیا جس کا کام یہ ہے کہ اگر وولٹیج زیادہ ہو یا وولٹیج کم ہو تو یہ آگے سپلائی آف کر دیتا ہے جیسا کہ میں دوستو آپ کو دکھا رہا ہوں اس وولٹیج پروٹیکٹر کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے اس رلے کو آن آف کرنا ہے ابھی جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا اس رلے کے جو پوائنٹ ہے وہ نیچے والی سائیڈ سیڈ کر اوپر والی سائیڈ میں چلے گئے ہیں کیونکہ میں نے اس کے جو پیشے وولٹیج پروٹیکٹر میٹر لگا ہو اس کو میں نے جیسی آف کیا ہے اس کے اندر جو کوائل لگی وہ آف ہوئی ہے اور اس کوائل کو آف ہونے کی وجہ سے اس کے جو پوائنٹ ہے وہ نیچے والی سیڈ سیڈ کر اوپر والی سیڈ پر ہو گئے ہیں اور جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا ہے اپنے والٹی پروٹیٹر میٹر کو تو اس کے جو کوائل ہے وہ پھر سے آن ہوئی ہے اور اس کے جو پوائنٹ ہے وہ نیچے والی سیڈ پر چلے گئے ہیں اس کا دوستو فائدہ کیا ہوگا جب آپ نے اپنے گھر کا سارا لوڈ اس ریلے کے ثورت لیا ہوگا اور اس وقت آپ نے اس ریلے کو آن آف کرنے کے لئے وولٹی پرڈیکٹر میٹر لگایا ہوگا اس صورت میں جیسی بجلی کے جو وولٹی ہے وہ 180 وولٹ سے کم آئیں گے یا 280 وولٹ سے زیادہ آئیں گے اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ جو وولٹی پرڈیکٹر میٹر ہے یہ آوٹپٹ آف کر دے گا جس کی ویسے ہماری جو ریلے ہے وہ بھی آف ہو جائے گی یہاں پر دوستو جیسا کہ یہ آپ دے سکتے ہیں میں ایک وولٹی پرڈیکٹر میٹر اپنی فریج کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں یہاں پر اس کا کام بھی یہ ہے کہ اگر یہاں پر وولٹی کم آئیں گے یا 200 سی وولٹ سے زیادہ ہوں گے اس صورت میں یہ آوٹپٹ آف کر دے گا اور ہماری فریج کو خراب ہونے سے بچا دے گا یہ میٹر دوستو میں اپنی فریج کے ساتھ کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں اس کی ویڈیو میں نے کافی ماں پہلے اپلوڈ کرنی تھی اس کی میں نے پوسٹ بھی کی تھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کافی دوست نراز بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے اس کی پوسٹ کر دی لیکن ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں آئی اس کی ویڈیو یہ دی کہ میں اس کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو پر اپنی گھر کا سارا لوڈ چلا کر چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی اس کی مدد سے ہم اپنے گھر کا سارا لوڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ابھی دوستو آپ کے دہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم اس نارمل سے پروٹیکٹر میٹر کی مدد سے اپنے گھر کا سارا لوڈ جس کے اندر پانی والا پمپ ہوتا ہے فری جوتی ہے ایسی ہوتے ہیں پنکی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح ہم لوھ وولٹیج اور ہائی وولڈ سے بچا سکتے ہیں یہ جاننے سے بہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے اندر جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں ایک تو یہ رلے ہے جو کہ ایک سو بیس ہمپیر کی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو بیس وولڈ ایسی اور اس کی جو کوائل ہے وہ بھی دو سو بیس وولڈ ایسی کی ہے اس کی جو قیمت ہے یہ مارکٹ میں سات سو روپے سے لے کر ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو نو سو روپے تک کی بھی سیل ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر میں نے وولٹ میٹر استعمال کیا ہے یہ نارمل سا عام وولٹ میٹر ہے لیکن یہ بڑا بہترین کام کرتا ہے اس کو میں نے پچھلے ایک ڈیڑھ ماں سے استعمال کر رہا ہوں اور اس کا جو قیمت ہے یہ مارکٹ میں ساڑھے پانچ سو روپے سے لے کر چھ سو روپے ساڑھے چھ سو روپے تک اصیل ہوتا ہے ابھی دوستو میں آپ کو یہ رلے کھول کر دکھانے لگا ہوں کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے جیسے کہ دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ رلے اندر سے کچھ اس طرح نظر آتی ہے اس کے اندر درمیان میں کوائل لگی ہوئی ہے جیسے ہم اس کو آن کرتے ہیں اس کی جو پتری ہے وہ نیچے والے کنیکٹر کے ساتھ ٹچ ہونے لگتی ہے اور اگر یہ آف حالت میں ہوئے تو اس کی جو پتری وہ اوپر والے کنیکشن کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ جو اس کے در میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اندر اس کے کوائل لگی ہوئی ہے ویسے تو دوستو یہ رلے وہاں پر استعمال کیے تھی جہاں پر دو میٹروں کی سپلائی آ رہی ہو اور آپ ایک وقت میں کسی بھی ایک میٹر کی سپلائی لینا چاہتے ہیں اس لئے اس کو چینج اوور لے بھی کہتے ہیں اس کے اوپر دوستو ٹوٹل آپ آٹھ تارے لگا سکتے ہیں جس کے اندر دو تارے اس کوائل کو آن آف کرنے کے لیے ہے دو تارے آپ اپنے آوٹپوٹ کا لوڈ وہ ہے اور دو تارے آپ ایک میٹر کے لگائیں گے اور دو تارے آپ دوسرے میٹر کے لگائیں گے ہم نے چونکہ دوستو اس رلے کا ایک کنیکشن یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک ہی اس کے انپوٹ پر ہونا ہے کنیکشن اور ایک ہی اس کے آوٹپوٹ پر کنیکشن ہونا ہے اور اس رلے کو آن آف کرنے کے لیے ہم نے یہ وولٹی پرٹیکٹر استعمال کرنا ہے اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے جو وولٹیج وہ ایک ساسی وولٹ سے کم ہوں گے یا ایک دو ساسی وولٹ سے زیادہ وولٹیج ہوں گے اس صورت میں یہ جو رلے ہے یہ ہمارا جو آوٹپوٹ پر جو بھی لوڈ چر رہا ہو وہ آف کر دے گی ابھی دوستو میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کے جو کنیکشن ہے وہ انپوٹ والے کس طرح کرنے ہیں آوٹپوٹ والے کس طرح کرنے ہیں اور اس کے جو وولٹیج پرٹیکٹر سے جو تار آتی ہے وہ آپ نے کس طرح لگانی ہے بہت ہی دوستو آسان طریقہ ہے کوئی اس میں لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک لائن لگا کر سمجھانے لگا ہوں کہ کون سا کنیکشن کہاں پر کرنا ہے اور آپ نے وولٹیج پرٹیکٹر کی مدد سے کس طرح اس رلے کو اپریریٹ کروانا ہے جیسے کہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے لائن لگا کر اس کے اوپر نمبرنگ لکر دی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ایک اور دو نمبر والے کنیکشن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو وولٹائی پر روٹیکٹر سے جو تاریں آرہی ہیں یہاں پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے جو اس کی وولٹائی پر روٹیکٹر کی آٹپٹ والی جی ساکٹ آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر آپ نے جو سوچ لگانا ہے وہاں سے جو تار آرہے گی وہ اپنے اس رلے کے ایک اور دو نمبر والے پوائنٹ کے ساتھ لگا دنی جو کہ اس رلے کو آپریٹ کروائے گی اس رلے کو آن آف کروائے گی اس کے بعد دوستو جو ہم نے اگلے connection کرنا ہے وہ ہے اس کا جو 3 اور 4 نمبر والے دو point ہے یہاں پر ہم نے جو main meter سے ہماری تار آرہی ہے جو ہماری input والی wire آرہی ہے وہ ہم نے 3 اور 4 نمبر پر اس کے connection کر دیں اس کے بعد دوستو ہماری جو 5 اور 6 نمبر والے connection ہے ان کو ہم نے ویسے رہنے دینا ان کو ہم نے نہیں چھینا ہے کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آخر میں دوستو ہمارے پاس جو دو connection ہے جتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا جو بھی solar inverter لگانا ہے یا اپنے گھر کا سارا لوڈ چلانا ہے وہ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی وولٹیج کم ہوں گے یا جب بھی وولٹیج زیادہ ہوں گے اس صورت میں یہ لے آوٹپوٹ پر جو بھی لوڈے وہ آف کر دے گی اور آپ کی چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی آخر میں دوستو آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر کے لیے ہماری کیش آن ڈیلویری والی سرورس آن ہوگی ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں موجود ہیں اور اس میں سے اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے میرے وارٹس آب نمبر پر آپ مجھے اپنا نام اڈریس آپ مجھے لکھ کر سینڈ کریں اور یہ چیز آپ کو اپنے گھر میں رسیب ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو ہمارا دراز ڈورٹ پیکی کو پر بھی سٹور اپن ہو گیا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ سولر میں استعمال ہونے والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو بیسٹ کووائلٹی اور مناسب قیمت میں آپ کے گھر پر آپ کو ملا کریں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے نیچے کمنٹ دکھا کہ آپ نے ضرور بتانا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کا مطلب لگ وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پول سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند دے ہوگی ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفیل میں سے شیئر کر دیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر لگے ہوئے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسے اچھی ویڈیو دیکھنے کی ملیں اپنا بہت سورہ خیار رکھیں کہ دوستو دعاوں میں ضرور جا رکھے گا اللہ حافظ